اب سننا ذرا نکاح اور ظلم کی جو رواہیات عرب میں پائی جاتی تھی ایک نکاح کا وہ طریقہ یہ اس حدیث میں نہیں ہے لیکن قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے وَلَا مُتَّخِزَاتِ اَخْدَانِ حرمان خبردار کوئی عورت اپنے چھپے دوست نہ بنائے کیا مطلب ہے اس دور کے اندر نکاح کا ایک یہ بھی طریقہ تھا چھپ کر عورت کسی مرض سے اپنے تعلقات کو قائم کرتی لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے لیکن یہی جوڑا اگر پکڑا جاتا پھر اس کو تان کرتے اس کو برا کہتے ہاں چھپیا طور پر چھپ کر پشیدہ طور پر دوستی کی پینگیں چڑھاتے جائیں کوئی ممانت اس معاشرے میں نہیں ہے قرآن اس قدر تقدس والا ہے اسلام کی تعلیم اس قدر پاکیزہ ہے و لا متخیزاتی اخدام خبردار ایسی عورتوں سے بھی شادی نہ کرنا جو چھپے یار بنانے والے چھپے دوست بنانے والیاں ان سے نکاح بھی اسلام نے جائز قرار نہیں دیا اور بھائیو یہ وہ جہالت کا عمل ہے ہمارے معاشرے کی تباہی ہے تباہی ہے یقین جانے ہیں کبھی ویلنٹائن ڈے کے نام پر کبھی ہیپی نیو ایر کے نام پر پتہ نہیں کن کن ناموں پر تباہیاں ہوتی ہیں چھپی دوستیاں چھپی یاریاں باپ کو پتہ ہی نہیں بیٹی کے پاس انڈ رائیڈ موبائل ہے سامسنگ ہے فلاں ہے نیٹ کی سہولت ہے وائی فائی بھی چلتا ہے اس کی تباہی ہو گئی باپ کو فکر ہے ہی نہیں اللہ کی قسم ہے یہ جہالت ہے ابو جال کا طریقہ ہے اسلام سے قبل کی روایات ہے میرا دین اتنا پیارا ہے خبردار کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے ہم نے دروازے پھاٹک نہیں کھول دی یہ بدکاری کے اور کیا باتوں کا اضافہ کریں عموما پجاب یونیورسٹی ہے دیگر ایک دوست ہے ماں پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے اللہ کی قسم ایسی ایسی گندی روایات قائم ہے سوچ نہیں سکتا اور یہ کوٹ میراج ہے چھپے نکاہ ہے اسلام نے تو بدکاری کہا اس کو بدکاری ہے میں کیا کروں جدید تعلیم کو مجھے کیا ضرورت ہے اس جدت کی اس آپ کہنے سیکولارزم کی لبرالزم کی جو عورت کو عوالہ کرنا چاہتا ہے میرا اسلام تو وہ ہے جو عورت اپنے ولی کی اجادت کے بغیر نکاہ کرتی ہے پاک پیغمبر کہتے ہیں وہ زانیہ ہے وہ نکاہ اور تباہی تو یہ ہے ہمارا قنون تحفظ دیتا ہے جب باپ اپنی پگڑی کے ساتھ جلیل ہو کر کوٹ سے باہر نکر رہا ہوتا ہے اس کا جی چاہ رہا ہوتا ہے آئی زمین پھٹ جائے میں زمین میں تنس جاہوں اللہ کی قسم ہے یہ اسلام ہے آپ نے تو جہالت کی رسموں کو توڑا ہے ختم کیا ہے حیاء کا درست دیا ہے اسلام نے میری شادی ہو رہی ہے مرد و زن کا اختلاط ہے بے پردگی اروج پہ ہے مجھے نبی کی آمد کی خوشی ہے میرے گھر میں کسر آئے دوست آئے نہ بہن کا بردہ نہ بیپی کا بردہ مجھے نبی کی آمد کی خوشی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وکم آیا نکاہ نہیں ہے جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاہ کرے اور یقین جانے آپ انہیں یونیورسٹی میں چل جائیں وہاں پہ بات ہوگی میں نے یہ عدیث بیان کی بھائی کہتا آپ سب دوبارہ نہ بیان کرنا لوگ آپ کے گلے پڑ جائیں گے یہاں پہ تو یہ بات کرنی بھی جنر ہے ماتر پیدر ازادی آئے باغ پیغمبر نے کیا کہا خبردار اسلام اس کی اجازت دیتا چھوپے یرانیوں کی یرانوں کی تعلقات کی اسلام اجازت دیتا خدا کا واسطہ ہے اپنے بیٹوں کا بیٹیوں کا محاسبہ کیا کر ان کی چیکنگ کیا کر ہاں ہاں ان کا خیال رکھا کر جب اس کو ایسے معاشرے کا حصہ بنائے گا جہاں پہ مخلود سسنم ہے حیات خدم ہوگا اللہ کی قسم بچیوں کو پڑھاؤ جتنا پڑھا سکتے ہو لیکن ایسے رستے پہ نہ چلاو جس رستے پہ چل کر کال کو تیرہ ہی گریبان تیری بیٹی نے پکڑا ہو اور تجھے عدالت میں گسیڑتی رہو پھر تو روک نہ ہو کیا کروں میں ان ڈگریوں کو یہ ڈگریوں لیتے لیتے کئی ہیا والی ڈگری سے ہاتھ نہ دو بیٹھنا خدا کا واسطہ ہے ایسے ایسے دوست بھی پچھلی دن ایک بیٹی کی شادی ہے باپ اس کا کہتا صاحب میں نے اتنی ڈیوٹی دی ہے اسی یونیورسی میں لوہور میری بیٹی پڑی ہے روزانہ خود میں لے کے جاتا اور پھر چھٹی کے وقت گھر لے کہا تھا میں نے کبھی اس نظم کا اور اس معاشرے کا حصہ بھننے نہیں دیا خدا کا واسطہ ہے حساس معاملہ ہے حساس ہے یہ ڈگری نہ بھی ہوگی تیری آخرت پھر بھی سمر سکتی ہے لیکن حیاء چلا گیا اللہ نے تجھ سے پوچھا تو نے تو اپنے بیٹے کو خود اس گندے نظام کا حصہ بنایا تھا تب کیا کرے گا غیرت مند بنے غیرت مند اسلام ترقی کی راہ میں قدر رکاوٹ نہیں ہے قدر یاد رکھ نہ پڑھائیں بیٹیوں کو بھی پڑھائیں خوب پڑھائیں ان کو جاب کروائیں لیکن کسی مخلوط جگہ پہ جاب جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا میں یہ واقعہ دی اگر اپنے معاشرے کے آپ کے سامنے رکھوں تو تباہی ہمارے معاشرے کے محمد الرسول اللہ پڑھے پڑھے صلی اللہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں صلی اللہ علیہ و آل وسلم نکاح تھا چھپے آمد سے قبر آپ نے نجائز قرار دیا ہے حرام قرار دیا درست نہیں ہے قرآن کہتا ہے کلام کرنی ہے نا دروازے پہ گھر پہ کوئی دستک دیتا ہے غیر محرم ہے پوچھتا ہے گھر میں عورت ہے کلام کرنا تو پڑھے گی قرآن نے عداب سکھائے گھر پہ کال آتی ہے اٹینڈ ہوتی ہے خیر محرم ہے کلام کرنی پڑھے گی قرآن نے عداب سکھائے ہے پی بی دکان پہ جاتی ہے پی لنگ ہو رہی ہے چید خرید ہے خیر محرم ہے قرآن نے عداب سکھائے ہے وَاکرنا فی بیوتی کنہ وَلَا تَبَرْرَجْنَا تَبَرُّ جَلْ جَاہِلِيَّةِ الْأُولَةِ وَاَقِمْنَا السَّلَادَةَ وَعَاتِينَ الزَّقَاطَةَ وَاَتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَةَ اَمْبَرَئِ بَائِسْ وَاَتْبَارَحِ عَرْشْوَالِ رَبْغَا قرآن یا نِسَان نَبِي لَسْتُنَّا قَعَدٍ مِّنَ النِّسَائِ اِنِتْنَا قَعْتُنَّا فَلَا تَحْزَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَتْمَعَ الْنَّاسِ اگر قرآن کہتا ہے نبی کی بیویوں اگر کسی غیر محرم سے بات کرنی پڑے تو ٹو دی پوائنٹ بات کرنی ہے اور اس میں لچک دکھانی تھوڑی سی بات میں لچک آتی ہے ریزلٹ تباہی ہوتا ہے بولنا امدہ ہے لیکن ٹو دی پوائنٹ بات کریں بات ختم ہے اسلام اخلاق یاد کا درست دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد سے قبل ایک نکاح کا اندار وٹا سٹا جو ہمارے معاشرے میں معروف ہے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں اس شرط پر تو اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر کوئی مہر درمیان میں نہیں ہے اور یہ بھی جہالت ہمارے معاشرے کا حصہ ہے بٹا سٹا کا نکاح آم رواج ہے آم چلتا ہے ریزلٹ پتا کیا نکلتا ہے اگر خدا نہ خاتتا ایک رسطے میں سیٹنگ نہیں نہ ہو سکی فنیا کہا میں بچنا تا ہوں ہاں تو ایدی تینوں طلاق دے دیرا غازی خام کے یقین جانے دینی گرانے داڑیاں رکھیں صرف آپس میں اسی طرح کراس ہے دو خاندان ایک کا نہیں معاملہ بن سکا اس نے طلاق دی ہے دوسرا خاندان ہستا بستا ہے بچے سب کچھ ہے نہیں اس نے دی ہے اب میں بھی دوں گا کس شرط پر آپس میں نکاح کا کراس کرنا میں تیری تو اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر میں اپنی بہن کا تجھ سے کرتا ہوں مہر درمیان میں کوئی نہیں حرام ہے نجائد ہے اسلام اس کی اجازت قطن نہیں دیتا نکاح کا ایک اور انداز ہے سگی ماں تو نہیں ستیلی ماں باپ کے جب خود ہو جاتا ماں ستیلی ہے اعلانیہ طور پر ابو جال کا دور ہے جہالت ہے اس جہالت کو ختم کرنے کے لئے اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اعلانیہ طور پر اپنی ستیلی ماں سے وہ بدکاری کیا کرتے تھے اعلانیہ طور پر اسلام آیا خبردار وَلَا تَنْكِهُ مَا نَكَهَ آبَاؤُكُم مِنَنِّسَ ماں سگی ہو ستیلی ہو خبردار جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہے اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے تمہارے اوپر حرام جائز نہیں ہے اسلام نے تحفظ کیا ہے نسب کا رشتے داروں کا الانیہ طور پر دو سگی بہنیں ایک بندہ اپنی نکاح میں رکھتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلسل تشریف خبردار دو بہنیں ایک نکاح میں بیاک وقت جمع نہیں ہو سکتی ہاں ایک فوت ہو دوسری سے نکاح جائز ہے پاک پیغمبر کی ایک بیٹی فوت ہوئی آپ نے حضرت عثمان کے ساتھ اسی کی بہن کو ہمشیرہ کو اپنی دوسری لخت چکر کو بیائیا ہے حضرت عثمان کے ساتھ بیاک وقت پوپی اور بتیجی اکٹھی جائز نہیں خالہ اور بھنجی نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں بیاک وقت چار سے زیدہ شادیاں شریعت نے حرام کی ہیں وہ کیا دور ہے بیس بیس تیس چالیس چالیس شادیاں ہیں قرآن آیا مسنہ و سلاس و ربا دو کر سکتے ہو تین کر سکتے ہو چار کر سکتے ہو بیاک وقت اس سے زیدہ کی گنجائز جب آپ آئے نا صحابہ جب مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا کسی کی دس بیویاں کسی کی پنگرہ بیویاں کسی کی آٹھ بیویاں اسلام کا قنون آیا صرف چار ہے آپ کہتے صحابہ چار رکھ لو باقی طلاق طلاق ختم کرو اسلام کا رول ہے صحابہ نے اسی وقت عرب عمل کیا ہے اسی وقت عمل پیرا ہوئے اور اسی کا دوسرا پہلو طلاق ہے طلاق اسلام کا روشن باب ہے اللہ کی قسم ایک روشن باب ہے اسلام کا طلاق ایسا قنون جو اسلام سے قبل ہے تھا لیکن اس کا نجائد استعمال ہوتا تھا نجائد استعمال جب مردی خامند بی بی کو جاتے انہوں طلاق ہے پھر پندرہ دن بعد اسے سلو کر لی جاتا پھر اس کو طلاق دے جاتا پھر سلو پھر طلاق سو سو طلاق دے دیتا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں نہ بساتا ہے نہ رشتہ ازدواج قائم کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے کہ عورت کسی اور سے نکاح کرے اسلام آیا خبردار انطلاق من رہدان اور دو طلاق ہیں دے کر رجوع کر سکتے ہو تیسری طلاق جب مو سے نکال لوگے پھر وہ بی بی تمہاری بی بی رہے گی نہیں اسلام نے اللہ کی قسم عورت کا تحفظ کیا یہ پلید لوگ یورپ والے یہودی سائی یہ ہندو ہمیں درست سکھاتے ہیں کہ عورت کی عزت کیا ہمیں بتاتے ہیں اسلام نے جتنا عورت کو تحفظ دیا کسی نے نہیں دیا اسلام عورت کو عزت دیتا ہے پتہ کتنی عزت دیتا اگر نکاح نہیں چل سکتا ہو سکتا ہے آپ نے حضرت زینب کی شادی کی ہے اور نکاح کے معاملے میں بڑے متشدد تھے یہ بیماریاں بڑھ ہیں مشرقنا ویاد دینے یا تیسی برادری و بار نہیں کر دیں مجرم اللہ کے قیامت کے دن یاد رکھ نا یہ بجال کا طریقہ محمد رسول اللہ سلم کا طریقہ نہیں ہے دعوے دار اسلام کے ہو ان معاملات میں آگر اسلام کہا جاتا ہے تم نہیں بدلوگے کون بدلے گا بدلو ساتھی ہوگی تو صرف قریشی کے ساتھ حاشمی کے ساتھ ہوگی دوسرے سے نہیں ہوگی میرے نبی نے اس گندی رسم کو جرس سے کہتا غلام ہے آپ کا زید کون ہے سارے بولو غلام ہے کون ہے خاشمی خاندان کی بیٹی ہے زینب میرے نبی نے اس غلام کا نکاح اس خاشمی خاندان کی عورت کے ساتھ کیا ہے تقوائے تہارت ہے ہم کام بجاتے اللہ کی قسم میں ایسے نہیں باتے کر رہا منبر ہے امانت کی جگہ ہے کوئی فضول بات نہیں ہے قسم اللہ کی گیٹیوں کی ساری ساری زندگیاں روتے گزر جاتی ہیں آپ نے برادری دیکھی ہے نہ نماز دیکھتا ہے نہ روشہ دیکھتا ہے نہ تقویہ دیکھتا ہے برادری ہے بس یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے محمد الرسول اللہ سارے ان جہالتوں کو ہاں یہ بھی اس کا یہ مطلب نہیں ہے برادری نہ دیکھی جائے دیکھو اسلام نے اجازہ دیا دنڈو لیکن برادری کے لیے بیٹی کی عمر چالیس سال کرنا قامت کے دن تو اللہ کو جواب کیا دے گا برادری نہیں مل رہے تقویہ نیکی مل جائے شادی کرو محمد رسول اللہ صدر اس گندی رسم کو آپ نے ختم کیا بیٹیاں گھر میں پڑی شادیاں نہیں کر رہے بیان نہیں رہے اسلام کی تو نہیں عادت اسلام کا تو طریقہ یہ ہے کن کن باتوں کو کرے ایک سیاہ رنگ کا سیاہ بھی رنگ سیاہ آپ کو کہتا وہ میری شادی کروا دی آپ آپ فرماتے ہیں فلان عورت ہے صحابی ہے اس نے اپنی بیٹی کے رشتے کا مجھے کہا اس کے گھر جاؤ اور اس پہ جا کے کہنا مجھے محمد الرسول اللہ یار پڑے پڑے صلی اللہ پھر پڑے صلی اللہ یار ماہ محول محول مزید برکت ہو جاتا ہے پڑے صلی اللہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے پڑے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رب کی قسم ہے رب رازی بڑا ہوتا ہے درود بڑھنے سے صلی اللہ سلم اسے نظر جاغ نہ دستخدی نہ برادری نہ قبیلہ نہ سٹیٹس اسلام تو یہ ہے سٹیٹس تو اللہ کدھر محبوب نے بھیجائے کدھر آئے آپ نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے اس نے کہا بیٹ جاؤ بی بی سے مشورہ کیا خامند بی بی کے اندر تیہ یہ بھائی ہم نشادی نہیں کرنے جس بیٹی کے رشتے کی بہت اور ہی ہے نا وہ اندر بیٹ کے سن رہی ہے باپ جواب دینے کالج رنگ دا سادے تے کول رشتہ بیٹی دا منگ دا پر ہے غریب کرنے آٹا ایک ڈنگ دا حضر یقین جانا جب بہر جواب دینے آئے نا بیٹی نے کہا بابا کدھر جواب دینے جا رہا ہوں نا جواب کیوں دینے جا رہ اس کو نہ دیکھیں اس کو ہاں اس کو نہ دیکھیں اس کو دیکھیں جس نے اس کو بیچا ہے میری بھی قسمت کیسی میرے لیے رشتے کا انتخاب کیا ہے تو محمد الرسول اللہ نے کیا صلی اللہ سبحان اللہ پھر نکاح ہوا صبح صحابی نے فجر کی نماز پڑی اپنی بیٹی کا جذبہ ایمان بیان کیا میرے پیغمبر کے ہاتھ اٹھ گئے ہاں ہے اللہ برکتیں کر دے رحمتیں کر دے صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دے گا پورے مدینے میں اللہ نے اس کو بیٹے بھی دیئے اولاد بھی دی مال بھی دیا اللہ کی قسم اسلام تو یہ ہے خاندانی نظام کی طبعی ہے وجہ میرے عمال ہے اسلام کی تعلیم تو بڑی روشن ہے